اسلام علیکم گائیڈز ویلکم ٹو مائن نیو ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان سے یہاں دبئی میں آنے تک اور یہاں پہ آپ کی دیوٹی شروع ہونے تک آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوگا جس جگہ پہ آئیں گے اس جگہ کی لوکیشن ریاشت کیسی ہوگی اور کس کیم میں آپ کو لائے جائے گا پاکستان میں جب میں تھا تو میرے میں ذہن میں بھی کافی سارے سوالات تھے اس طرح کی لیکن مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا میں نے یوٹیوب پہ کافی سارچ کیا لیکن کوئی اچھی مجھے ویڈیو اوثنٹیک ویڈیو نہیں ملی تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ آج میں آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو داؤں جب پاکستان میں آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں جب آپ کا ویزا پروسس ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم دبئی میں جائیں گے پتہ نہیں ریاشت کیسی ہوگی لوگ کیسے ہوں گے تو ہر چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے اور جب میں فرس ٹائم آیا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی میں فرس ٹائم آیا تھا یہ تو میں سیکنڈ ڈائم آیا ہے دبئی میں اس سے پہلے جب میں آیا تھا دوسری کمبلی میں تو وہاں پہ میں آپ کو اپنا ایکسپینیس بتاتا ہوں پھر آگے آپ کے بعد میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ تو جب میں آیا تھا یہاں پہ تو جب کیم میں جب میں گاڑی سے ہوترا تھا تو جب میں نے رومز کے باہر جوتے دیکھے تھے نا لڑکوں کے تو یقین کریں میں سوچ رہا تھا میں کس جگہ پہ آگئے ہوں حالانکہ پھر سامنے میں سوچتا تھا کتنی اچھی بلڈنگز ہوں گی کتنی اچھی جگہ پہ مرہیں گے تو وہی کا نام بہت اچھا ہے نا آپ لوگ کو بھی بتا ہے تو وہ جو ایکسپینیس تھا میرا وہ بہت میری سوئی سے بھی پرے تھا میں کیا بولوں بھی آپ کو باقی آپ لوگ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال ہوں گے بہت اچھی ریائش ہوگی اور یہ ریائش بہت اچھی ہے جب آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں میں آپ کو سب دوٹ کروں سے جب آپ لوگ دبئی میں آتے ہیں دبئی ریپورٹ میں اترتے ہیں اترتے ہیں نا تو دبئی ریپورٹ سے جیسے باہر آئیں گے تو آپ نے وہاں پہ ویٹ کرنا ہے آپ کو اٹران کمپنی کا بندہ وہاں پہ لینے آئے گا وہاں سے پرسیب کر کے آپ کو یہاں پہ لائیں گے اپنے کیم میں کیم جو ہوگا وہ کیم نمبر چھے ہے جو نیو ریول کا ہے نیو ریول جو سارے ہیں وہ کیم نمبر چھے میں آتے ہیں جب آپ کیم نمبر چھے میں آئیں گے تو پھر جو آپ کے بیک جو ہے وہ اپنے انہوں نے ایک ایریہ بنایا ہے وہاں پہ آپ کو بیک جو ہے وہاں رکھ دیے جائیں گے یہاں پہ آپ اپنے بیک رکھیں اور اپنے جو ہے نا جب آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو کھانا دیں گے حاصل جب جیسے ہی آپ آئیں گے آپ کو کھانا یہ دیں گے اس کے بعد آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ویٹ کرنے کے بعد پھر آپ کا جو مین پروسیس ہے وہ شروع ہوگا فرانس گارڈ کا اس میں کہا جی جب آپ جائیں گے آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے آپ کا ای میل مانگیں گے ای میل مانگنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر منت کی جو اپریٹ ہوتی ہیں ای میل پہ آپ جا جاتی ہے جیسے آپ کی سیلری سلپ ہے وہ بھی ای میل پہ آ جاتی ہے تو فنگر پرنٹ نام سب کچھ آپ کی فوٹوز لیں گے جو آپ کے ایمرس آئی ڈی ہے جو یہاں کی نیشنل مطب نیشنل کا آئی ڈی کارٹ ہوتا ہے جسے ہمارے پاکستان میں آئی ڈی کارٹ ہوتا ہے جسے ہمارے پاکستان میں آئی ڈی کارٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہوتی ہے ایمرس آئی ڈی تو اس آئی ڈی کے لیے پکچرز آپ کی ملائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک دیں گے چھوٹی سی بک جس پہ تین ٹائم کا کھانا مینشن ہوگا ٹھیک ہے جس میں بریک پاس لنچ روٹینر ہوگا جب آپ بریک پاس کے لیے جائیں گے تو آپ نے بریک پاس جو ایری ہوگا وہ کھاڑ کے دینا ہوگا ٹھیک ہے تب آپ کو بریک پاس ملے گا یعنی کس دن کا یہ پروسیس ہوگا کھانے کا کھانے کا اور وہاں پہ جب نمبر چھے میں آئیں گے تو وہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ پرکل پٹی ہے صحیح ہے وہاں پہ کسی بھی لوٹر میں یا کسی اور کام میں اس کی اٹھگیری سے ریلیٹڈ آپ کو اینہ ڈیلی اپ ڈیٹ ملے کی شیٹ لگتی ہیں ڈائننگ وال میں جس کے پر آپ کا نام ہوگا ابھی ابھی آپ کا ٹیسٹ ہے جو بھی ہے اس میں سارے ڈیرز دائیں گی صحیح ہے آپ کا ٹیسٹ انٹر جب ختم ہو جائے جب آپ سب چیز کمپلیٹ ہو جائیں گی پھر آپ کی ہوگی ڈیوٹی کا سلسلہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن وہ بھی آپ کی شیٹ لگتی ہیں پیپر نکھنے اس پر آپ کا نام مینچن ہوتا ہے جب آپ کا نام آئے گا تو آپ کو سکتا ہے کیم نمبر ساتھ میں سواف یعنی بہت اچھا مولا ہے تو جب وہاں سے آپ کی شروع ہوگی نا کسی ہمیں شیفٹ کریں گے جیسے میں سمجھاتا ہوں ایسے جب مثال کے دور پر مری روح پر کھڑے اگر آپ کی ڈیوٹی ہیں تو آپ کو رہائش ملے گی اگر آپ کی ڈیوٹی ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ دمہ میں جب آپ آتے ہیں باقی آپ لوگ نے پرشان نہیں ہو رہائش بہت اچھی ہے سب کچھ بہت اچھا ہے اور اس کے بعد آپ کو اینا ڈیوٹی شروع ہوگی تو پھر آپ کا سیلری سیلری بغیرہ ٹائم پہ سب کچھ ملتا ہے بہت سیسٹم ہے باقی اس کے علاوہ کچھ اور انفرمیشن آپ کو چاہیئے مجھ سے آپ مجھے انسٹاگرام پر پولو کر سکتے ہیں وہاں بھی مجھے آپ کو سکتے ہیں میں انشاءال آپ کو ضرور انسر کروں گا باقی میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں عزر ایجنسی میں اپلائی کرنے کے لئے وہاں پہ لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ انہیں میں کچھ فائدہ ہو جائے آپ تو فائدہ چاہرہ رہے ہیں لیکن انہیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے باقی کوئی 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 تو مجھ سے ضرور کریں یہ ویڈیو بنانے کا ریزن صرف یہ تھا کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہیں آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات ہوں گے تو سب کا جواب جوانا اس ویڈیو میں دے دی باقی ویڈیو کو لائک کریں